ایک بندے کو پھانسی لگنے والی تھی وقت کے راجہ نے کہا کہ میں تمہاری جان بخش دوں گا اگر تم میرے ایک سوال کا صحیح جواب بتا دوگے تو سوال تھا کہ عورت آخر چاہتی کیا ہے اس نے کہا کہ اگر مجھے کچھ محلت مل جائے تو میں یہ پتا کر کے بتا سکتا ہوں راجہ نے ایک سال کی محلت دے دی وہ بہت گھوما بہت سے لوگوں سے ملا مگر کہیں سے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا آخر میں کسی نے کہا کہ دور جنگل میں ایک چڑیل رہتی ہے وہ ضرور بتا سکتی ہے کہ تمہارے اس سوال کا جواب کیا ہے وہ اس چڑیل کے پاس پہنچا اور اپنا سوال اسے بتایا چڑیل نے کہا کہ میں ایک شرط پر بتاؤں گی کہ اگر تم مجھ سے شادی کرو گے تو اس نے سوچا کہ صحیح جواب کا پتا نہ چلا تو جان راجہ کے ہاتھوں بھی تو جان ہی جانی ہے اسی لیے شادی کے لیے رضا مندی ہی بہتر ہے شادی ہونے کے بعد چڑیل نے کہا کہ چونکہ تم نے میری بات مان لی ہے تو میں نے تمہیں خوش کرنے کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ میں بارہ گھنٹے تک چڑیل اور بارہ گھنٹے خوبصورت پری بن کے تمہارے ساتھ رہوں گی اب تم یہ بتاؤ کہ دن میں چڑیل رہوں یا رات کو اب اس بیچارے نے سوچا کہ اگر یہ دن میں چڑیل ہوئی تو دن نہیں گزرے گا اور رات میں ہوئی تو رات دردر کر گزرے گی آخر میں اس نے کہا جب تمہارا دل کرے تو پری بن جانا اور جب تمہارا دل کرے تو چڑیل بن جانا یہ بات سنکا چڑیل بہت خوش ہوئی اور اس نے خوش ہو کر کہا کہ چونکہ تم نے مجھے اپنی مرضی کی چھوٹ دے دی ہے تو میں ہمیشہ ہی پری بن کر رہا کروں گی پھر چڑیل نے کہا کہ راجہ کی طرف سے تم سے کیے گے سوال کا جواب بھی یہی ہے عورت ہمیشہ اپنی مرضی ہی کرنا چاہتی ہے اگر عورت کو اپنی مرضی کرنے دھو گے تو وہ پری بن کر رہے گی اور اگر نہیں کرنے دھو گے تو چڑیل بن کر رہے گی ہمیشہ